بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ کرام حدیث شریف پہ ہے کہ ذو الحج کا جان نظر آئے جس شخص نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے ناخن اور بال نہ کٹے اب اس حکم کی اور اس بات کی وجہ کیا ہے علامہ طور پشتی نے اس کو نکل کیا جس کو محدثی نے سب سے راجے اور بہتر قرار دیا وہ فرماتے ہیں کہ قربانی میں مقصد در حقیقت اپنی جان کو قربان کرنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ہی قربانی کے لئے پیش کیا مگر اللہ کریم نے اپنے فضل سے حضرت اسماعیل کی جگہ جانور کو بطور فدیہ قبول فرما لیا ہر سال مسلمان قربانی کرتے ہوئے دراصل اسی جذبہ جان نساری کی یاد تازہ کرتا ہے جو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے صورت پر پیش کی تھی گویا کہ ایک شخص ایک مسلمان سمجھتا ہے میں بڑا گناہکار ہوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے میں عذاب کا مستحب ہوں اب میں کروں کیا بہتر تو یہ میں اپنی جان اس کے حضور پیش کر دوں تاکہ میرا مالک راضی ہو جائے دین نے کہا کہ تم اس طرح کرو ایک جانور لو اور اس کی قربانی کر لو یہ تمہاری جان کی قربانی کا فدیہ ہو گیا ہے وہ جانور دراصل بندے کے نائب کے طور پر قربان کیا جاتا ہے جانور بندے کے بدلے میں قربان ہوتا ہے جانور کے جسم کا ہر ہر عزو بندے کے جسم کے ہر ہر عزو کا بدلہ ہے تو جب یہ بات ہے جب بندہ قربانی کے لئے جانور خریدتا ہے اس وقت سے جب اس نے وہ جانور مہین کیا مختص کیا تو وہ جانور اس کے جسم کی اس حالت میں ہر ہر عزو کا بدلہ بن گیا ہے اب بہتر یہ ہے کہ بندہ وہ حالت قائم رکھے تاکہ جب جانور زبا ہو قربان ہو تو اس وقت جانور اس کے جسم کے ہر عزو کا بدلہ بنتے ہوئے گناہوں کا کفارہ بن جائے اور اگر اس سے قبل اس نے کسی حصے کو کاٹ لیا تو وہ حصہ این ممکن ہے قربانی کی اس خاص فضیلت اور برکت سے محروم لہ جائے اس لیے فرمایا گیا کہ بندے کو چاہیے کہ ناہن اور پال نہ کاٹے چونکہ شریعت میں ہر عبادت کے لیے ہر عمل کے لیے ایک نظام ہے ایک نظم و ضبط ہے تو اس نظم کو قائم رکھنے کے لیے اس کے لیے وقت کی تائین کی گئی کہ یکم ذو الحج سے یہ کام اس انداز میں کیا جائے کہ بال اور نہ ہن نہ کاٹے جائے دوسری بات یہ ہے کہ ذو الحج کا جیسے جان نظر آئے تو فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کے ہاں ان دنوں کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے حدیث پاک دوسرین ترمزی میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ذو الحج کے ایام میں ہر دن کے روزے کی فضیلت اللہ کے ہاں یہ ہے کہ ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے تو ذو الحج کے پہلے دس ایام میں سے نو ایام یہ روزے رکھے جائیں اور ان کی راتوں کو عبادت کی جب بڑا ہی ثواب کا زخیرہ ہوگا اور اللہ کے ہاں اس کی بڑی فضیلت ہے اور جو قربانی نہیں کر سکتے خاص طور پر ان کے لیے کہ وہ ان دنوں میں روزے بھی رکھیں کہ شب زندہ داری کریں تاکہ ان کو اللہ کی ہاں بڑی فضیلت کوئی اثر آئے ویسا یہ سب کے لیے ہے جو قربانی کر رہا ہے اور نہیں کر رہا ہر ایک کو چاہیے ان ایام کی قیمت اور ان ایام کی فضیلت کو سمیٹے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے